موسیقی سلام آدھا دیویوں سجنوں مطروں آچھا ہے کہ آپ بالکل خوش و خورم ہوں گے آج ایسے اقدار کو ہم نے اپنے ویڈیو میں مدو کیا ہے جس کا نام شورت بالکل جو نب دائر پوشیدہ نہیں ہے انڈین سینما کا واحد الایک گبر سنگھ شریعی امجد خان شریعی امجد خان نے اپنی اداکاری کیریئر کا آغاز انیس سو ستر کی دیائی میں اور آوائل میں کیا لیکن یہ انیس سو پچیکٹر کے بلاک بسٹر فلم شولے میں بہرام ڈاکو گبر سنگھ کی ان کی شاندہ تصویر کشی کی جس نے انہیں سپر سٹارڈم تک پہنچا تھے ان کے ناقابل فراموش ولن کی تصویر کشی نے انہیں بے پناہ پذیر آئے حاصل کی اور انہیں ہندوستان میں گھرے لو نام بنایا آج بھی گبر سنگھ ہندوستانی سینما کے سب سے مشہور کتداروں میں سے ایک ہے دیویوں سجنوں مطروں انیس سو پہتر میں اس نے شیلہ خان سے شادی کی اور اگلے ہی سال اس نے اپنے پہلے بچے شاداب خان کو جرم دیا ان کی ایک بیٹی اہم خان اور دوسرا بیٹا سیماب خان بھی تھا شولے فلم کی کیماوی کے بعد امجد خان منفی کرداروں کے متدارف بن گئے انہوں نے اپنی گیری آواز تیز آنکھوں اور اسکرین با موجیدگی کو مسلط کرنے کے ساتھ ولن کا کردار ادا کیا وہ کئی آدگار فلموں میں نظر آئے جن میں مقدر کا سکندر نصیب اور یارانہ شامل ہے امجد خان کی پرفارمنس ان کے قداروں میں گیری اور پیچیدگی لانے کی صلیت سے نشان ضد تھی جس سے وہ صرف ایک جہتی ولن سے زیادہ میں آپ کو یہ اتنی چیز بتا تھا چلوں کہ امجد خان نے شولے فلم کے بعد کافی کریکٹر ایکٹر برائے اس نے کافی ایسے ہیرو کے ساتھ کام کیا بہتنی اداکاری کی وہ کریکٹر ایکٹر تھا اس میں ہر کوالٹی تھی یہ میں نے کافی اس کی اپنی فلمیں دیکھی ہیں یہ صرف ویلین میں وہ نہیں تھا بعد میں جتنی بھی اس کی فلمیں آئیں ہیں اندین فلمہ میں اس نے بڑی پوزیٹیف اس نے بڑی اچھی ایکٹر کی ہے اور ان بہت کمہ فلمیں گئی ہوں اس کی اب بات کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اب اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں اور امجد خان صاحب کے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے ویلین کرداروں کے علاوہ امجد خان نے بطور اداکار اداکاروں اور یہاں تک کے کامیڈی کے ذریعے بھی اپنی استعداد کا مظاہرہ کیا انہوں نے اسطو اور شترن کے کھلاری جیسے فلموں میں اپنی کارکردگی کے لیے تنقیدی تعریف حاصل کی جہاں انہوں نے منفی کے داروں کے دائرے سے باہر اپنی حد اور اداکاری کی صلیت کا مظاہرہ کیا ظاہرہ یہ ثابت میں نے پہلے ہی کہا کہ نہ صرف ویلین اس میں کامیڈی بھی اس نے کی امجد خان صاحب نے اس کے بعد ایرزہ نے ہیرو کے ساتھ وہ کام کا طرح وہ بھی کام آپ اس کی رہی ہیں تو صرف ویلین وہ گبر سنگھ کی وجہ سے اس کا نام ہو گیا لیکن اس میں کریکٹر ایکٹر تھا وہ اب سو اس رات بات یہ ہے کہ امجد خان کی زندگی اس وقت منقطع ہو گئی جب وہ اکاون سال کی عمر میں ستائی جولائے انیس سو دیانوے کو حرکت قلب بند ہونے کی باعث انتقال کر گئی ان کے بے مقت انتقال نے ہندوستانی فلم انڈسٹری میں ایک خلا چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس کے بہترین اداکاروں میں شمار کی جاتے تھے امجد خان کی میراز ان کی یادکار پرفارمنس کے ذریعے زندہ رہتی ہے جس میں گبر سنگھ کی ان کی تصویر کشی فلموں میں شائقین اور شائقین کے دلوں میں نسل در نسل قائم رہ گی آج بھی نئی جنریشن شولے فلم دیکھ کے خراجی تحسین پیش کرتی ہے امجد خان کو اور ہم ہمیشہ کوشش یہی کرتے ہیں سامین کہ آپ کو خوب سے خوب تر جو ہمارے بڑے کلاکار ہیں ان کی تھوڑی نالج ہو اور جینیل نالج ہو تو اس دفعہ جو ہم نے چنائے مسٹر انجد صاحب کو چنائے تھا آج بس اتنا ہی اگلی دفعہ کسی اول سیلیبریٹی کے ساتھ ملیں گے کب تک آدھا